بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی بہن ناہید اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیسے ہی آپ سب بہن بھائی امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کڑھی تو کڑھی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا آنا بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور میری بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل دیکھا کریں اگر فل نہیں دیکھنے تو کم بز کم چار منٹی تو دیکھا کریں تاکہ اس سے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو تو امید ہے کہ آپ میری بات پر غور کریں گے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لسی لئی ہے میں نے تین پاؤ اور لسی کچھ کھٹی ہے تو اس لئے میں نے تین پاؤ لیا باقی میں اس میں پانی آڑ کروں گی ایک چائے والا جو کپ ہوتا ہے یہ والا یہ میں نے لیا ہے میں دیکھا سوری بیسن کا یہ میں اس میں آڑ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی بیسن میں نے لسی میں گھول لیا ہے میں نے چمچ کے ساتھ ہی گھول لیا ہے آپ کا دل کریں تو آپ جو مدھانی ہوتی ہے پلاسٹک والی یا لکڑی والی چھوٹی اس کے ساتھ کر لیں بیٹر کے ساتھ کر لیں یا پھر گرائنڈر میں آپ اس کو مکس کر لیں جیسے آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں تو باقی کی جو چیزیں ہیں وہ مکڑی بناتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں میں نے اویل ڈال دیا ہے اور اب اس میں ادرک لحسن کا پیسٹے آڑ کروں گی او چھوڑا سا براؤن ہو دائی ہے تو پیاب اس میں آڑ کر دوں گی پیاز ایک میں نے میڈیم سائز کا لیا تھا اور اس کو کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیا میں نے پیاز ایک میں نے میڈیم سائز کا لیا تھا اور اس کو اور براؤن ہونے تک اس کو پرائی کروں گی پیاز پرائی ہو گیا اب اس میں میں ٹماٹر ایڈ کروں گی ایک بڑے سائز کا میں نے ٹماٹر کاٹ لیا تھا اور اور اتنی دیر تک اس کو پرائی کروں گی جب تک ٹماٹر اچھی طرح سے نرم ہو گئے اب اس میں جو سپائسز ڈالوں گی ایک چمچ میں نے لیا ہے ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے نمبر کا دو ٹیبل سپون سورپ نرچ ایک ٹیبل سپون میں نے خشک دھنیاں لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے ہولی لیا ہے سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کمزے آدھا کر سکتے ہیں کڑھی تھوڑی سپائسز اچھی لگتی ہے اسی لیے میں نے اسے ساک سے ڈالیں اب اس کو میں تکریباً 3-4 میٹھ پرائی کروں گی مسالہ ماشالہ وہ اچھی طرح سے پرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی لسی میں جو بیسن بھولا تھا وہ اس میں بھولا تھا بھول اچھے طریقے سے گھولنا اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو اور اب اتنا ہی میں اس میں پانی ڈالوں گی لسی ہماری ذرا تھوڑی سی کھٹی تھی ایسا نہ ہو کہ جو کڑھی ہے وہ بلکل ہی کھٹی بنیں اور اتنی زیادہ کھٹی کڑھی اچھی نہیں لگتی بلکل ہلکی سی کھٹی ہو وہ ہی اچھی لگتی ہے اب کڑھی کو میں اتنی دے تک پکاؤں گی جب تک یہ پک پک کے اوائل نہ چھوڑ دے اور تھوڑی ٹھک نہ ہو جائے اتنی دے تک میں اس کو پکاؤں گی دیکھیں کڑھی ماشاءاللہ پکنے شروع ہو گئی ہے اب میں نے میڈیم سے تھوڑا سا فلیم کو لو کیا ہے اب اس پہ یہ پکے گی اور اس کو میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں میں چمچ چلاؤں گی تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگ جائے اور اچھے سے بن جائے کڑھی تو بن کے تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ اب میں بناوں گی پکوڑے پھر وہ میں اس میں ایڑ کروں گی اب میں اس میں سبز دھنیاں اب میں اس میں سبز دھنیاں ڈالوں گی اوائل ماشاءاللہ چھوڑ دیا کڑھی نے پک پک کے اور تھوڑا سا خواف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور تھوڑی سی پسوری میتھی پسوری میتھی کی بہت پیاری کچھ بہو آتی ہے بہت زبردست ماشاءاللہ لگتی ہے اب میں پکوڑے بنا کے تو پھر آپ کو دیکھاتے ہیں پکوڑوں کا میں بیٹر بنانے لگیں وہ پھر میں آپ کو دیکھاتے ہیں اب میں ایک کپ لیا ہے بیسن کا اس میں سے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی ہے اب اس میں میں سپائسز ایڈ کروں گی ایک چمچ خوشک دھنیاں ہاف چمچ میں نے لیا گرم مسالہ ڈیڑھ چمچ سورخ مرچ اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم میں نے نمک لیا ہے اب اس کو میں مکس کر دوں گی دھنیاں سبز پیاز اور آلو میں نے ایسے بارے کٹ لیا تھے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور وہ میں مکس کروں گی اور وہ میں مکس کروں گی اوائل اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب اس پر پکوڑے ڈالوں گی بسم اللہ اچھی طرح گرم کر کے پکوڑے بنائیں سب پکوڑے کڈالی کے ساتھ چھپکتے نہیں ہیں بہت اچھے بنتے ہیں پکوڑے 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 ہو رہے ہیں پکوڑے کا جو میں نے بیٹر بنائیا تھا اس میں بیسن کچھ کم تھا پھر میں نے اس میں بیسن تھوڑا سا اور اڑ کیا ہے تو مشاہ اللہ تقریباً بن ہی گئے ہیں پکوڑے ہو گئے ہیں ہمیں ان کو نکال لوں گی پکوڑے بن گئے ہیں اور اب میں ان کو کڑھی میں ڈالوں گی دیکھیں کڑھی کا ماشاء اللہ دیکھیں کلر کتنا پی آ رہا ہے ماشاء اللہ اب میں اس میں پکوڑے ایڈ کروں گی پکوڑے میں نے کڑھی میں ایڈ کر لیے ہیں اب میں ان کو ہلکا سا تڑکا لگاوں گی زیرے کا پکوڑوں والے آئیل میں ہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور اس کو کرکا کے کڑھی میں ڈالوں گی کڑھی میں ڈالوں گی ہمیں کڑھی کو پکا لگاوں گی کڑھی میں ڈالوں گی کڑھی میں ڈالوں گی کڑھی میں ڈالوں گی ماشاء اللہ اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کچھ مجھے کی بنتی ہے اب آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ کڑھی کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا بہت اچھی بہت پیاری بنی ہے بہت یمی یمی لک ہے اس کی اور میں نے ٹیسٹ کیا واقعی بہت اچھی بنی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس کمنٹس میں ضرور بتانا نیکس سٹوڈیو تک اللہ حافظ